عوض باللہ ابن الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حثن علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ماہرم سعال المبارک کو مخلوقات کے لئے مسابقے کا کمپیٹیشن کا میدان کرا دیا ہے جس میں مخلوقات خداوندی خدا کی اطاعت کے ذریعے اس کی مرضی حاصل کرنے میں سبقت لیتی ہے یعنی جو مخلوقات خداوندی ہیں ماہرم سعال المبارک میں اطاعت خداوندی کے ذریعے سے ان میں کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ سبقت لے جاتے ہیں بڑتر ہی لے جاتے ہیں کہ کون اللہ کی مرضی کو حاصل کرے اس ماہ سیام میں جس میں سے ایک گروہ سبقت لے کر کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا کوتا ہی کر کر گھاٹے میں رہ جاتا ہے یعنی ایک گروہ وہ ہے جو اطاعت خداوندی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی حاصل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے جو اس گرانڈ فیلڈ میں اترا تھا جو اس کمپیٹیشن کے میدان میں اترا تھا اللہ کی اطاعت کیا اللہ کی عبادت کیا اللہ کے حکم کو بجا لیا اور اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیا اس ماہ سیام میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا اپنے مغفرت کروا لیا وہ کامیاب ہو گیا اور ایک گروہ وہ ہے جو ماہ سیام آیا اور اس نے اپنی زندگی کو روز مرہ کی طرح ویسا ہی رکھا جیسے اس کے پہلے زندگی تھی اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے میں اپنے آپ کو مغفرت حاصل کرنے میں ناکامیاب رہا اور وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا توفت الکول صفحہ نمبر 234 شکریہ